آئیے حضرات اب اس شخصیت کو آواز دی جائے جس نے آج کے اس پروگرام کو نصیر بنایا سوارا اور سجایا ہے بلکہ شور اکرام کی جو یہ کہکشاں نورکور کی سرزمین پر دکھائی دے رہی ہے یہ سب انہی کی محبتوں کا نتیجہ ہے میری مراد محترم میرے بہت پیارے دوست جناب صاحب نوری صاحب سے ہیں وہ مائیک پر تشریف لائیں ان کے بارے میں کچھ کہنا میرے لیے تو کم سے کم یہ جملہ مجھ پر عادی کاتا ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کی مترادیف ہے علم و عدب کی تمام تر خدمات مختلف شعبوں میں صغیر نوری صاحب دل سے کرتے ہیں اور ان کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ تنہا کسی فرد کا آگے نکل جانا کمال نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ پورے کارمہ کو لے کر آگے بڑھنا اسے کامیابی کے منزلوں سے ہم کنار کرنا یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے یہی ان کی نفسیات ہے یہی ان کا مقصد ہے یہی ان کی منزل ہے جناب صغیر نوری صاحب مائک پر بہت شکریہ شکیل بھائی میں جس وقت گفتگو کر رہا تھا ایک اہم گوشہ واسد بھائی دادا کا میں شاہد تھا کہ جب ان کے اوپر وجدانی قیفیت تاریف ہوتی تھی تو جیسے ہم لوگ نصر میں گفتگو کرتے ہیں اسی طرح شیر میں نکلتے ہیں زیبان سے اور وہ بھی نہیں کہ صرف کسی ایک بہر میں کبھی متطارق میں کبھی متقارب میں کبھی رجج میں کبھی حجج میں کبھی کسی بہر میں کبھی کسی بہر میں ایسا بھی نہیں کہ صرف رما ایک دو بہر ہیں جو ان کی بہروں ہیں لیکن وہ کبھی کچھ لکھتے نہیں تھے جو آیا اپنا پڑھ دیا وہ چلے گئے یہ قیفیت ان کی رہی ہے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کی نشاندہی بھی انہوں نے بہت پہلے کر دی تھی اور یقین ہے ان کا کرم ہے اور ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تصوف میں صوفیہ کہاں عام طور سے ہم ظاہری خاندان کا دنیا جو ہے ظاہری خاندان کا ذکر کرتی ہے یہ شاکیل صاحب ہیں یہ مظہر ابباس ہیں یہ حضیل صاحب ہیں لیکن یہ روحانی خاندان میں ہوتا ہے اور وہ جگہ جگہ ایک جا ہوتا ہے جب کوئی اللہ تعالی اللہ والا کہیں آتا ہے تو اس کے ساتھ کے بہت سے لوگ اس علاقے میں کٹھا ہو جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کی جو ایک فہرست ہے اس میں تمام سے ایسے افراد ہیں جو ہمارے روحانی خاندان کے رشیدار ہیں ان میں ایک اہم نام صوفیہ سید اظہار علی صاحب کا بھی ہے شاید یہ وہی محبت ہے روز عزل کی جو ملاقات بھی دوستی میں تبدیل ہو گئی اور وہ کشش اب بھی برقرار ہے اور بہرحال اسے حکم دیا گیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں پیدا ہوا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی اور جب میں شاعری نہیں کرتا تھا تو گاؤں میں جب ملاد کی تقریب منقض ہوتی تھی تو اس میں نات پڑھنے کا موقع ملتا تھا آج سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے اس گاؤں میں ایک تھوٹی سی ناتیا تقریب منقض ہوئی تھی جس میں مرہوم حامد بھرائچی صاحب اور ڈاکٹر ازا مورانوی صاحب انور محبوب کی دوائی صاحب اور شاید راجو راز بھی ساتھ میں تھے کیا تین یا چار لوگ آئے تھے اس کے بعد سے ہم مشاعرے کے نام پہ کوئی تقریب اس علاقے میں منقض نہیں ہوئی یہاں تک کہ گدیہ میں پھر صرف ایک بار مشاعرہ ہوا ہے اس کے بعد سے کبھی یہ موقع نہیں ملا بلکل انشاءاللہ ہوگا چونکہ یہ جو اس طرح کی تقریبیں خانقاؤں میں منقض کی جاتی ہیں اس کا مقصد صرف ثواب یا اپنے محبت کا اظہار نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے صوفیہ کے ہاں تربیت بھی اس کا مقصد ہے تربیت حاصل کرے اور اپنے بزرگوں سے سیکھیں اسی لئے ان کو آگے آگے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ سیکھر ہمارے بعد کسی کا استقبال کیا جائے گا کسی کو پیش پیش کیا جائے گا آپ کے ہاں کوئی بزرگ آتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے آپ کو پیش آنا ہے اس کے پیشے ایک اہم مقصد اے بھی ہوتا ہے اس لئے میں نے اپنے خاندان کے بچوں کو آج میں نے کوشش کی مائی کے سامنے آئیں اور لوگوں سے ملاقات کریں صرف کوپ منڈوب بن کے رہنا کوئی زندگی نہیں ہے آدمی کو سماج سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ سماج میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کس کے کس کے پاس کونسا علم ہے کس سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے بہرحال چند گفتگو میں نے تھوڑا اور لیا آپ کا میں سب سے پہلے ایک حمد کی ربائی پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں دو قدار پیش کروں گا ملاحظہ فرمائیں کہ سہرہ میں اُبلتے ہوئے جل دیکھا ہے سہرہ میں اُبلتے ہوئے جل دیکھا ہے سہرہ میں اُبلتے ہوئے جل دیکھا ہے اُلجھی ہوئی تقدیر کا حل دیکھا ہے سہرہ میں اُبلتے ہوئے جل دیکھا ہے اُلجھی ہوئی تقدیر کا حل دیکھا ہے کیسے نہ بھروسہ ہو تیری قدرت پر ایک سوکھے ہوئے شجر میں فل دیکھا ہے ایک سوکھے ہوئے شجر میں فل دیکھا ہے مالجی ہوئی تقدیر کا حل دیکھا ہے کیسے نہ بھروسہ ہو تیری قدرت پر ایک سوکھے ہوئے شجر میں پھل دیکھا ہے واہ 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 کیا کیا خوبصورتی کے ساتھ ربائی کے تقاضے اور اس کے خصائص بیان کر رہے ہیں صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ چار مصرے بلحظہ فرمائیں رہے نجات کا زینہ نصیب ہو جائے رہے نجات کا زینہ نصیب ہو جائے ہدایتوں کا خزینہ نصیب ہو جائے ہر ایک بندہ مومن کو موت سے پہلے ہر ایک بندہ مومن کو موت سے پہلے دعا کروں کی مدینہ نصیب ہو جائے دعا کروں کی مدینہ نصیب ہو جائے ہر ایک بندہ مومن کو موت سے پہلے دعا کروں کی مدینہ نصیب ہو جائے ہدایتوں کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہدایتوں کا کوئی راستہ نہیں ملتا حضور آپ کا جو نہ کشپا نہیں ملتا اور بطور خاص یہ اس قطع کے دو ملتا فرمائیں نہ آتے آپ بجو دنیا میرے نماء بن کر نہ آتے آپ بجو دنیا میرے نماء نماء بن کر مجھے یقین ہے مجھ کو خدا نہیں ملتا مجھے یقین ہے مجھ کو خدا نہیں ملتا مجھے یقین ہے مجھ کو خدا خدا نہیں ملتا مجھے یقین ہے مجھ کو خدا نہیں ملتا مجھے یقین ہے مجھے کو خدا نہیں ملتا مجھے ملتا دیکھ کر چہرہ مصطفی مرحبا 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 دیکھ کر چہرہ مصطفی مرحبا مرحبا حسن خود وجد میں آگیا مرحبا مرحبا حسن خود وجد میں آگیا دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ مرحبا 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 حسن خود وجد میں آگیا مرحبا 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 حسن خود وجد میں آگیا شرم لازا فرمائے آپ اللہ بات جب آئی تصدیق کی آپ اللہ کہ ہے نبی بات جب آئی تصدیق کی سنگ ریزوں نے کلمہ پڑھا مرحبا 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 سنگ ریزوں نے کلمہ پڑھا سنگ ریزوں نے کلمہ پڑھا مرحبا 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 سنگ ریزوں نے کلمہ پڑھا مرحبا 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 سنگ ریزوں نے کلمہ پڑھا اوہ مرحبا 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 سنگ ریزوں مرحبا مرحبا سنگ ریزوں نے کلمہ پڑھا وہ ہیں مذہر کبریا جس نے کی آپ کی پیر بھی بن گیا وہ خدا کا ولی جس نے کی آپ کی پیر بھی بن گیا وہ خدا کا ولی منبع نور ہے ناقش پا مرحبا مرحبا منبع نور ہے ناقش پا منبع نور کا جواب نہیں ہے مرحبا مرحبا منبع نور ہے ناقش پا نا تو یہ بہت طویل ہے لیکن آخری شرم لحظہ فرمائیں کعبے میں جتے نے بوتھے دھرے سب کے سب مہوں کے بل گر پڑے جب ہوئی آمد مصطفی مرحبا مرحبا جب ہوئی آمد مصطفی ایک شیر میں اور پڑھنا چاہ رہا ہوں مولا یا قائنات کے حوالے میں ارشاد علی آپ پر جو بھی شہدہ ہوا علم پر اس کا قبضہ ہوا آپ پر جو بھی شہدہ ہوا علم پر اس کا قبضہ ہوا یا علی ہے یا علی ہے عقیدہ میرا مرحبا بات اچھا ہے بھئی مرحبا یا علی ہے عقیدہ میرا مقاہی ملاحظہ فرمالے اے صغیر اپنا ایمان ہے پنجتن پر جو قربان ہے اے صغیر اپنا ایمان ہے پنجتن پر جو قربان ہے حشر میں ہوگا سب سے جدا مرحبا مرحبا حسن خود وجد میں آگیا مرحبا 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 بابا شکریہ مرحبا مرحبا